السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفاء و سلام علیبادہ اللہین استفعہ ام آباد محترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر 27 میں پارے کا آٹھمہ رکھو ہے جس کے اندر سورہ قمر سورہ نمبر 54 کی شروع کی باعث آتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعت و انشق القمر قیامت قریب آگئی ہے اور چاند پھڑ گیا ہے یہ کافر لوگ کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو مو مور لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ سے چلا آنے والا جادو ہے کافروں نے حق کو جھٹلایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل نکلے اور ہر کام کا وقت مقرر ہے بے شک حق کا انکار کرنے والوں کے پاس پچھلی قوموں کے ایسی خبریں آ چکی ہیں جن میں ڈانٹ نصیحت اور عبرت کا بڑا سامان ہے ڈرانے والی خبروں میں دانائی یعنی حکمت کی باتیں ہیں لیکن ڈرانے والی باتوں نے بھی انکار کرنے والوں کو کچھ فائدہ نہیں دیا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی انکار کرنے والوں کی پرواہ نہ کیجئے اور یاد کیجئے جس دن بولانے والا یعنی اسرافیر علیہ السلام ہولناک چیز یعنی قیامت کی طرف بلائیں گے لوگ جھکی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے چاروں طرف پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں لوگ بلانے والے کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے یعنی جو دنیا میں قیامت کا انکار کرتے تھے کہیں گے یہ تو بڑا ہی سخت دن ہے کفار مکہ سے پہلے نو علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے انہوں نے ہمارے بندے نو علیہ السلام کو جھٹلایا اور کہا یہ پاگل ہے اور انہیں بری طریقے سے جھڑک دیا گیا فَدْعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرُ اس ونو علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی میرے رب میں بے بس ہوں میری مدد فرما تو ہی بدل لے لے فَفَتَحْنَا أَبُوا بَالسَّمَاءِ مَا اِمْمُنْ حَمِرُ تب ہم نے موصلہ دھار بارش آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین سے بھی ہم نے پانی جاری کر دیا تو آسمان و زمین کا سارا پانی اس کام کے لئے جمع ہو گیا جو پہلے سے تائے تھا یعنی توفان سے وہ لوگ ہلاک ہو گئے اور ہم نے نو علیہ السلام کو تختوں اور کیلوں سے بنی ایک کشتی با سوار کر دیا جو کشتی ہمارے آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی یہ سزا اس کے لئے دی گئی جس کا انکار کیا گیا تھا اور بے شک ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بنا کر باقی رکھا تو کیا ہے کوئی نصیت حاصل کرنے والا اے لوگو فر دیکھ لو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیت کے لئے سمجھنے کے لئے اور یاد کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے تو کیا ہے کوئی نصیت حاصل کرنے والا سمجھنے والا یاد کرنے والا قذبت آدن فکیف کان عذاب و نزر قوم عادی نے بھی حود علیہ السلام کو جھٹلایا تھا پھر دیکھ لو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا انہا ارسلنہ علیہ مریحن سرسرن فی یوم نحس مستمر بے شک ہم نے قوم عاد پر تیز اور ہمیشہ چلنے والی طوفانی ہوا ایک منحوز دن میں بھیج دیا تنزے انہا سکان نہم آجاز و نخل منقیر وہ طوفانی ہوا لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے خجور کے کھوکلے تنے ہو فکیف کان عذابی و نزر اے لوگو پھر دیکھ لو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا ولقد یسنن القرآن لذکر فحل میں مددکر اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے سمجھنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا سمجھنے والا یاد کرنے والا ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر ستائیس میں پاریک آٹھویں رکو ہے جس کے اندر سور قمر سور نمبر چون کی شروع کی بائیس آیتیں ہیں سور قمر اس کا معنی چاند ہے ترتیب میں تھٹی سیون قمر کا ذکر آیت نمبر ایک ہی میں ہے یہ مکی سورہ ہے مکہ اور اس کا آس پاس اتنے والی سورت مکی ہے اس کے اندر ففٹی فائیب آیتیں ہیں اور تین رکو ہیں اس سورہ میں چار بار ایک ہی آیت آئی ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے سمجھنے کے لیے یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا سمجھنے والا یاد کرنے والا آیت نمبر سترہ آیت نمبر بائیس آیت نمبر بتیس اور آیت نمبر چالیس میں ہے سور قمر کا خلاصہ سور قمر کے شروع میں قیامت کے بارے میں قیامت آ گئی اور چاند پھڑ گیا اس کے بعد لوگوں کی قبروں سے اٹھنے کا ذکر ہے کہ ٹڈیوں کے جھند کی طرح دکھائی دیں گے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے آیت نمبر سترہ بائیس بہتیس و چالیس میں ہے نو علیہ السلام کی قوم کے بعد قوم آدھ کا ذکر ہے اس کے بعد سالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ذکر ہے اس کے بعد لوت علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے اس کے بعد فرعون اور فرونیوں کا ذکر ہے اس کے بعد کفار مکہ سے خطاب ہے کہ پہلے کے لوگ زیادہ خوشحال تھے یا تم لوگ ہو اس کے بعد ہے کہ جلد ہی کافر لوگ ہارنے والے ہیں اس کے بعد تقدیر کے بارے میں اور خیر میں جنت کا ذکر ہے سورہ قمر کی فضیلتی ہے ابو واقعید علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدالعزہ اور عیدالفتر میں دوسری رکعت میں سورہ قمر پڑھا کرتے تھے سحی مسلم کتاب الیدین حدیث نمبر ایٹ نائن ون پہلی رکعت میں سورہ قاف سورہ نمبر پچاس دوسری رکعت میں سورہ قمر سورہ نمبر چون نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے آیت نمبر ایک پہ غور کیجئے قیامت قریب آگئی اور چانت پھڑ گیا قیامت قریب آگئی اس کا معنی کیا ہے جتنا زمانہ گزر چکا ہے اب آئندہ جو قیامت تک کا زمانہ ہے وہ کم رہ گیا ہے زیادہ زمانہ گزر گیا اس لئے قریب ہے یا پھر ہر وہ چیز جو آگے آنے والی ہے وہ قریب ہی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی چانت کے دو ٹکڑے ہونا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ظاہر ہو چکا ہے مگر کافر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے سعی بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4864 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں انشق القمر والاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقتین فرقتن فوق الجبلی وفرقتن دونہو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چانت دو ٹکڑے ہو گیا تھا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا اور دوسرا اس کے پیچھے چلا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہم سے فرمایا تھا گوا رہنا لوگوں نے نشانی دیکھی لیکن یہی کہا یہ تو زمانے سے چلا آ رہا یہ جادو ہے ہمیشہ چلا ہے یہ ڈراؤنی باتیں بھی کچھ فائدہ نہ پہچا سکی اسلام کی حقانی ظاہر ہونے کے بعد بھی وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے اس لئے اب کیا کہا جائے وہی آیت سواء انہ لئی منظر تم ام لم تنظرہم سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر چھے اسلام کی حقانی ظاہر ہونے کے بعد بھی یہ لوگ اسلام نہیں لائے تو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے آیت نمبر چھے سے آٹھ کے درمیان قیامت کا منظر ہے میدان محشد کی طرف لوگ بھاگ رہے ہوں گے جیسا کہ ٹڈی دل ہیں آیت نمبر نو سے سولہ کے درمیان نو علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے ان لوگوں نے کیا کہا کہ نو علیہ السلام پاگل ہیں اور جھڑک دیئے گئے آیت نمبر دس میں ہے میرے رب بس میں مغلوب ہوں میں ہار گیا ہوں تو میری مدد فرما بلاخر کیا ہوا نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا ساڑھے نو سو سال تا تبلیغ کیا لوگ نہیں مانے چند لوگ ایمان لائے مزاق اڑایا جب کشتی بنا رہے تھے اللہ تعالی نے ان سب کو ڈبو دیا پوری انسانیت ختم ہوگی اللہ نے کہا اس واقعہ میں نشانی ہے ہائے کوئی نصیت حاصل کرنے والا یہ آیت نمبر پندرہ میں ہے آیت نمبر سولہ میں اللہ نے کہا میرا عذاب و میرا ڈرانا کیسا تھا اس کے بعد آیت نمبر سولہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہوں کو نصیت حاصل کرنے والا یہ نصیت کے لئے آسان ہے یاد کرنے کے لئے آسان ہے سمجھنے کے لئے آسان ہے ہے کوئی نصیت حاصل کرنے والا اس کے بعد آیت نمبر اٹھارہ سے آیت نمبر بائیس کے درمیان قوم آد کا ذکر ہے قوم آد یمن میں رہتے تھے حود علیہ السلام سلام ان کے نبی تھے ان کو اپنی طاقت پر بہت بڑا گھمند تھا آج بھی دنیا میں جن کو اپنی طاقت پر گھمند ہے اللہ نے قومیات کو توڑ دیا ہے اللہ ان کو بھی توڑ دے گا من اشد و من ناقوہ بلاخر کیا ہوا اللہ تعالی نے ان لوگوں کو پکڑ لیا سات رات اور آٹھ دنوں تو لگا تار تیز ہوایں چلتی رہی کیسے ہو گئے کہ کٹے ہوئے خجور کے تنوں کی طرح کھوکھلے تنیں بن کر رہ گئے فکی فکان عذابی و نوزر کیسا تھا میرا عذاب و میرا ڈرانا پھر کہا گیا اس میں نصیحت ہے ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لئے یاد کرنے کے لئے سمجھنے کے لئے ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا قومیات پر جو ہے عذاب آیا کیسا عذاب تھا ہم نے قومیات پر تیز اور ہمیشہ چلنے والی طفانی ہوا ایک منحوس دن میں بھیج دی لیکن ایک بات یاد رکھیں دن منحوس نہیں ہوتا وہ دن قومیات کے لئے منحوس تھا مگر حود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے لئے مبارک دن تھا اسی طرح فیرون اور اس کے ماننے والوں کے لئے دن منحوس تھا مگر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے لئے مبارک دن تھا قومیات حجاز اور یمن کے درمیان احقاف کے ریگستانی علاقے میں رہتی تھی سات رات اور آٹھ دنوں تک قومیات پر تیز ہوا چلتی رہی آدھی کے زور سے وہ لوگ کھوکلے تنے کی طرح ہو گئے ان لوگوں کا اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا آج بھی دنیا میں جن کو بھی اپنی طاقت پر ناز ہے اللہ اس کو پکڑ لے گا چاہے کوئی بھی قوم ہو کوئی ملک ہو طاقت اور اکیلے اللہ ہے تو آج کے در سے بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حمل و قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ